انفو انفو کے ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک بڑے اور اہم ترین فیصلے کا وقت آگیا بلیک میلر کی دنوں میں چھٹی پاکستان نے تاریخ کا سب سے مشکل فیصلہ کر لیا پاکستانی وزیر خارجہ کے دورے سعودی رب نے ساری کی ساری بازی پلٹ کے رکھ دی اب پاکستان کا وزیراعظم عمران خان ہے پاکستان کے دو ٹوک موقف نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا سعودی ولی اہد اور اسرائیل وزیراعظم کی دوسری خفیہ ملکات خطے کی سیاست میں بڑی تبدیلی آگئی ایشیا میں نئی صاف بندی کی تیاریاں شروع ہو گئیں پاکستان دنیا کے طاقتور ملک کے طور پر سامنے آگیا رحیل شریف کے پاس سعودی رب میں اسلام اتحادی فورس کی سربراہی ہونے کے باوجود ان کی مجودگی بے مقصد ہو گئی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ دو بڑے اہم اتحادی امریکہ اور سعودی رب کے درمیان تعلقات کب اور کیوں خراب ہوئے سعودی رب کو اب پاکستان کی یاد کیوں ستانے لگی ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ چین نے امریکہ کے خلاف کون سے جوابی اقدام کا اعلان کر دیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارے شائع کے چینل کو سبسکرائب کر لے اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو وارس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دے ناظرین اکرام اسرائیل اور متحدہ رب امراض کے درمیان ہونے والے نئے مہیدے کے ساتھ دوہزار دو کے امن مہیدے کا خاتمہ ہو گیا ہے اس مہیدے کی توسیر دوہزار سترہ میں کی گئی تھی جس کے تحت فلسطین مہاجرین کی واپسی اور انیس سو چھے سٹھ میں ہونے والی جنگ میں اسرائیل کے قبضے میں آنے والے عرب علاقوں سے اسرائیل کا قبضہ چھڑانا تھا اس اہم ترین اقدام کے بعد عرب ممالک اور دیگر مسلم ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے راہ ہموار ہونا تھی پاکستان پر سعودی رب کی طرف سے دباؤ ڈالنے کے حوالے سے کہانی کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ اس کہانی میں ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی اونچ نیچ آتا رہا پاکستان کو ہمیشہ سے سعودی رب کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی گئی اور وہ فیصلے جو پاکستان نے ازادانہ طور پر کرنے تھے وہ پاکستان سعودی رب کے دباؤ کی وجہ سے نہیں لے سکا ناظرین اکرام ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد پاکستان میں جب عمران خان کی حکومت بنی تو پاکستان نے کشمیر کے درینہ مسئلے پر سعودی رب کے ساتھ سخت رویہ اپنایا جس کے بعد سعودی رب نے پاکستان کو دیئے گئے تین ارب ڈالرز اور تین ارب کے ادھار دیئے جانے والے تیل کے مہہدے ختم کر دی اور وہ تمام رقم پاکستان سے واپس مانگ لی جن میں سے دو ارب ڈالرز پاکستان نے اس کو واپس کر چکا ہے اگست دوہزار بیس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی رب کے خلاف بات کی ان اہم وجوہات میں سے سب سے اہم پاکران تعلقات میں پیدا ہونا والی گرم جوشی سہرے فیرست ہے یہ سب وہ پرانی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز میں کئی بار بتا چکے ہیں لیکن اب جو ایک اہم ترین پیشرفت سامنے آئی ہے کہ پاکستان اپنے خارجہ محاذ پر بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے گلستہ دنوں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ متحدہ رب امارات اور اس کے بعد یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ جلدی خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے سعودی رب کا دورہ کرنے والے ہیں یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حمل دورہ ہوگا آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف راہیل شریف اس وقت سعودی رب کی زیرے سرپرستی بننے والی اسلامی فوجی اتحاد کی قیادت کر رہے ہیں اور سعودی رب میں ہی وہ موجود ہیں اس کے علاوہ وہ سعودی رب اور پاکستان کے درمیان بگڑتے ہوئے حالات میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی نے متحدہ رب امارات کے دورے کے دوران کشمیر کے مسئلے کو لے کر بہت زیادہ جارہانہ پالیسی اپنائی جہاں کہیں بھی بات کرنی ہو چاہے وہ عالمی فورم ہی کیوں نہ ہو یا پھر نیجی ملاقات پاکستان کے وزیر خارجہ کشمیر کے معاملے پر کھل کر بات کرتے ہیں اور کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا موقع ساری دنیا کے سامنے رکھتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ افواج پاکستان اور حکومت کی مشترکہ پالیسی ہے کہ جارہانہ انداز میں کشمیر کے مسئلے کو عالمی فورم پر رکھ کر بھارت کے مقروح چہرے کو ساری دنیا کے سامنے آیا کرنا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کا ممکن ہے دورہ سعودی رب پاکستان اور ریاض کے درمیان تعلقات میں بہتری لانے کا سبب بن پائے گا یا نہیں لیکن ابھی سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان اور سعودی رب کے درمیان دوری ہم بڑھنے لگی ہیں دونوں مالک کے درمیان پہلے جیسی گرم جوشی بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن پاکستان کی خواہش ہے کہ جیسے شاہ محمود قریشی نے متحدہ رب امارات کا بروقت دورہ کی اور نہ صرف بھارتی آرمی چیف کے دورے کو نقام بنائے بلکہ متحدہ رب امارات کے ساتھ بہت اہم ترین مہادے بھی کر لیا ہے اسی طرح سعودی رب کا دورہ بھی بھارت کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہوگا پاکستان کے وزیر خارج شاہ محمود قریشی کے دورے متحدہ رب امارات سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے برادر اسلام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو کسی صورت میں بھی خراب نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی کام کر رہے ہیں جو پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے ذخیر میں اضافہ کا سبب بھی بنتے ہیں جو پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی اہمیت کا پہلو ہے ناظرین اکرام اندر کی خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی سعودی رب کا دورہ اسی غرصے کر رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی رب کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کسی صورت میں کم کیا جا سکے لیکن برابری کی سطح پر کیونکہ اب وہ دن بھی گزر گیا اور وہ حکمران بھی چلے گئے جو قومی مفادات پر ذاتی مفادات کو زیادہ ترجیح دیتے تھے اب پاکستان کی حکومت نے دبانگ فیصلہ کیا ہے کہ عزت سے جینا ہے اور عرب ممالک کی غلامی کو مزید اپنے گلے کا توق نہیں بنانا ہے پاکستان سعودی رب اور متحدہ رب امارات کے لئے انتائی اہم ملک کی حیثت رکھتا ہے دونوں ممالک کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی رب کا مطالبہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کے معاملے پر کچھ لچک کا مزہرہ کرے دوسری طرف پاکستان ایران کے ساتھ بھی اپنے تعلقات میں کچھ کمیل ہے لیکن عرب ممالک ایسی باتیں کرتے ہوئے یہ سب بھول جاتے ہیں کہ ان کے انتہا پسندی کو پروان چڑھانے والے بھارت کے ساتھ کیسے تعلقات ہے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سعودی رب بھارت کو پاکستان پر ترجیح دیتا ہے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر عرب حکمرانوں کے موں سے مزہمت کا ایک لفظ بھی نہیں نکلا سعودی رب اور ایران ایک دوسرے کے بڑے دشمن سمجھے جاتے ہیں لیکن ایران نہ صرف پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے بلکہ پاکستان کے ایران کے ساتھ سٹریٹیجک تعلقات بھی ہے جس کے بعد پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ وہ ایران کے ساتھ اور نہ ہی سعودی رب کے ساتھ تعلقات کو خراب کرے گا کیونکہ پاکستان کے دونوں محاذ مشرقی اور مغربی محفوظ نہیں ہیں ایسی صورتحال میں اگر پاکستان سعودی رب کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش میں ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کر لیتا ہے تو پھر پاکستان کی سرط تین اطراف سے ہی غیر محفوظ ہو جائے گی اور پاکستان ایسا کچھ کبھی بھی نہیں چاہے گا ناظرین اکرام پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں سعودی رب ایک اہم ملک تھا امریکی صدر ٹرمپ کے داماد جیرٹ کشنہ اور سعودی ولیائد محمد بن سلمان کے درمیان ذاتی قربت اور دوستی ہے اس کے باوجود بھی حالی عرصے میں واشنٹن اور سعودی رب کے درمیان تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں دیکھنے کو ملی کیونکہ امریکہ کی عدالت محمد بن سلمان کو سعاد الجبری کے قتل میں ملوث ہونے پر سمن جاری کر چکی اس سے پہلے امریکہ سعودی رب سے پیٹریارٹ میزیل بھی واپس لے چکا ہے امریکی سی اے کی سربرا جو ترکی میں امریکی سفیر کے عدے پر بھی کام کر چکی ہیں اور وہ ترکی کی زبان کو بھی اچھی طرح جانتی ہیں وہ سعودی رب کی بجائے سعاد الجبری کی طرف داری کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اب امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ الیکشن ہار چکے ہیں جس کے بعد امریکہ اور سعودی رب کے تعلقات کے درمیان بگاڑ پیدا ہونے والا ہے کیونکہ نو منت خیب امریکی صدر جو بیڈن جمال خشوگی کے قتل میں سعودی رب کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کے بیانات دے چکے ہیں حالی میں چین اور ایران کے درمیان سٹریٹیجک مہہدہ ہوا اور دونوں مالک کے درمیان چار سو ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آئیں جو خطے کے لیے بہت بڑی تبدیلی ہے ایران امریکی دباؤ اور پابندیوں کا شکار ہے ایسے حالات میں اگر چین اور ایران کی درمیان تجارت کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ امریکی حکام کے موہن پر ایک بہت بڑا تماشا ہوگا اگر چین ایران سے صرف تیل ہی خرید لے تو پھر امریکی پابندیوں کے جال میں فسے ہوئے ایران کے لیے غنیمت سے کام نہیں ہوگا ناظرین اکرام امریکہ اور چین کی کشیدگی دو کیمپوں میں تقسیم ہوتی ہوئی دنیا کے لیے نئے امکانات کے دروازے کھول رہی ہے چین وشر کے وسطہ میں بیک بینچر کا کردار چھوڑ کر فرانٹ فوٹ پر کھلنے کا اشارہ دے چکا ہے ایسے میں پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ نئے بننے والے اتحاد میں شامل ہوتا ہے جو اسے برابری کی سطح پر تعلقات قائم کرنا ہے یا پھر اس امریکی اتحاد میں شامل ہونا ہے جس میں سعود عرب کی غلامی بھی شامل ہے دوسری جانب چین نے امریکی پابندیوں کو مصرد کرتے ہوئے امریکہ کے خلاف جواب اقدامات کے اعلان کیا ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین پر پابندیاں ایڈ کرنے والے امریکی اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کے خلاف پابندیاں ایڈ کی گئی ہیں امریکہ قومی سلامتی کے نظریہ کا غلط استعمال کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ سفری پابندیوں کو چین کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے امریکہ نے چینی فوج کے قریب سمجھی جانے والی کمپنیوں کے عدداروں اور ان کے خاندانوں پر سفری پابندیاں لگائی تھی دوستو ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور ضبائیں ویڈیو کو ویڈس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں موسیقی موسیقی